موسیقی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے بہت دنوں سے ریکویسٹ آ رہی تھی کہ آپ یہ قادیانیوں پر بات کریں میں قادیانیوں پر پہلے تو بات کر چکا ہوں ان ملعونوں پر جھوٹے نبی کے فالوارز پر بات کرنے کو من تو نہیں کرتا لیکن پھر بھی دروس میں میں ان پر کبھی کبھی بات کر دیتا ہوں آج بات کرتے ہیں جیسے کہ پہلے زمانے میں جو جھوٹے نبی گزرے نا اسود عنسی وغیرہ ان کے بھی بڑے عجیب و غریب سے واقعات وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اسی کے اوپر بڑی عجیب و غریب سے وہی آتی تھی وہ وہی بھی بڑی فنی سی تھی ارے ہاتھی کیا ہے تمہیں کیا پڑتا کہ ہاتھی کیا ہے اس کی جو ہے سونڈ لمبی اور دم چھوڑی ہے وہی آ رہی ہے اس قسم کی عجیب و غریب سی باتیں ہوتی تھی اسی طرح جیسا آپ جانتے ہیں کہ قادیان میں بھی ایک یہ جھوٹا نبی پیدا ہوا مرزا قادیانی آج بات کریں گے جھوٹے کے فرشتوں کے بارے میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو ملائکہ کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات کی ہے مشہور ملائکہ حضرت عزرائیل حضرت میکائل حضرت اسرافیل حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہر جاندار کی روح قبض کرنا ہے حضرت میکائل علیہ السلام کے ذمہ یہ نظام ہے ہواوں کا بارشوں کا حضرت اسرافیل علیہ السلام سور سے متعلق ہے اور آخر زمانے میں ان کا کام شروع ہوگا حضرت جبرائیل علیہ السلام مینلی وحی نبوت و رسالت لے کر تمام انبیاء و رسول کی طرف آتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت و رسالت ختم ہو گیا اور وہی کا دروازہ بند ہو گیا لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو مین ڈیوٹی تھی یہ والی یہ ختم ہو گئی ان چاروں فرشتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے اور بے شمار فرشتیں جس پر ہم بات کر رہے ہیں بہذا پتہ پوری سریس چل رہی ہے لیکن جو جھوٹے مدیان نبوت ہے ان کا ہمیشہ سے دعویٰ رہا ہے کہ ان پر بھی فرشتیں آتے ہیں قابط مشہور ہے جیسے کہ جیسی روح ایسے فرشتیں وہ اپنے جیسے ہی آتے ہوں گے یعنی کہ یا تو یہ جھوٹ بکتے ہیں یا ان پر شیطان آتے ہیں اس کے علاوہ تو اور کوئی تیسرا آپشن ہے نہیں تو بارال جھوٹے مدیان نبوت مرزا قادیانی پر یہ بات بھی پوری سادر آتی ہے میں ان کی کتاب کے حوالوں سے بتاؤں گا آپ کو آپ کو پتا ہے میں بغیر حوالوں کے بات ہی نہیں کرتا ایسی باتیں نہیں کرتا میں تو مرزا قادیانی کے فرشتوں سے ملاقات کرتے ہیں ان کا ایک فرشتہ بڑا فنی سا ٹیچی نام ہے جب انگریز نے نبی بنایا ہے تو انگریز ہی میں نام ہوگا فرشتے کا انگریز ہی فرشتہ ہوگا ٹیچی کوئی شخص اس سے میں کہتا ہوں لکھتے ہیں ان کی کتاب ہے یہ تذکرہ مجموعہ وحی و الہامات طبع نمبر دوم اور صفحہ نمبر پانچ سو چھبیس یہ مرزا قادیانی نے خود کہتا ہے کہ کوئی شخص ہے اس سے میں کہتا ہوں کہ تم حساب کر لو مگر وہ نہیں کرتا اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے ایک مٹھی بھر کے روپے مجھے تھما دیئے اس کے بعد ایک اور شخص آیا جو الہی بخش کی طرح ہے مگر انسان نہیں معلوم ہوتا بلکہ فرشتہ معلوم ہوتا ہے اس نے دونوں ہاتھ روپوں کے بھر کر میری جھولی میں ڈال دیئے تو وہ اس قدر ہو گئے کہ میں ان کو گن نہیں سکتا پھر میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا میرا کوئی نام نہیں دوبارہ پوچھنے پر کہنے لگا میرا نام ہے ٹیچی چلو بھئی ٹیچی ٹیچی سے ذرا بات کرتے ہیں ان کی یہ جھوٹی گھڑنٹو جو ہے نا ٹیچی مرزا قادیانی کا عجیب سا فرشتہ ہے بھئی مرزا قادیانی نے نام پوچھا تو پہلے جھوٹ بولتا ہے فرشتہ جھوٹ بولتا ہے کہتا ہے بھئی میرا کوئی نام ہی نہیں ہے پھر جب دوبارہ پوچھا تو کہتا ہے جی ٹیچی تو یہ ٹیچی ٹیچی جو ہے نا قادیانوں کا کہنا ہے کہ تیز رفتار فرشتہ ہے جو ٹچ کر کے نکل جاتا ہے ٹچی تو ٹچی ہو گیا نا ٹیچی تو پھر نہیں ہوا اس کو بھلو ٹچی پھر لیکن یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب قادیانی کو ٹیچی ٹیچی کہتے ہیں نا سب بڑے جڑتے بھی ہیں اینیوی اسی طرح نا شیر علی یہ تذکرہ مجموعہ وعیو الہامات اسی کتاب میں صفحہ نمبر چوبیس پہ طبعہ چاروں میں کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے کشفی حالت میں دیکھا کہ ایک شخص جو مجھے فرشتہ معلوم ہوتا ہے مگر خواب میں محسوس ہوا کہ اس کا نام شیر علی ہے اس نے مجھے ایک جگہ لٹا کر میری آنکھیں نکالی اور اس صاف کی ہیں اور میلو قدورت ان میں سے پھینک دی اور پھر ایک اور ہر ایک بیماری اور کوتہ بینی کو آپ مادہ نکال دی اور ایک مصفحہ نور جو آنکھوں میں پہلے سے موجود تھا مگر بعض مواد کے نیچے دبا ہوا تھا اس کو ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح بنا دیا ہے شیر علی نام کا بھی ان کا فرشتہ ہے ٹیچی ہو گیا یا شیر دو ہو گئے اچھا تو معلوم ہوتا ہے کہ اس فرشتے کوئی سپیشلسٹ کی کوئی کام دیا گیا تھا کہ مرزا قادیانی کی آنکھیں صحیح طریقے سے صاف نہیں کی ہوئی تھی میل کچھ اہل تھا تو اس نے آکے نا ان میں سے سپریے سپریے مار کے پتہ نہیں عجیب باتیں ہیں یار پڑھ کے بھی بندہ کہتا ہے ریلی لوگ یہ پڑھ کے آگے میرا پریلش ہو رہی ہے آگے بیان بھی کرتے ہوں گے آگے بھی بیٹھے ہوں گے وہ وہ کہتے ہوں گے جی بالکل اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُ اچھا اسی طرح جو ہے نا یہ مرزا غلام قادر وہ کہتا ہے تذکرہ مجموعہ وحی و الہامات کے صفحہ ون ففٹی ون طبعہ چاروں میں کہ میں نے کشفی حالت میں دیکھا کہ میرے بڑے بھائی مرزا غلام قادر مرہوم کی شکل میں ایک شخص میرے پاس آیا مگر مجھے فوراً معلوم کرایا گیا کہ یہ فرشتہ ہے اب یہ بات یاد رہے کہ یہ وہی مرزا غلام قادر ہے جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا جس نے انگریز کی فوج کو کمک پہنچائی تھی مدد پہنچائی تھی اور جنگِ آزادی کے کئی مجاہدین کو خاک و خوند میں تڑپا دیا تھا یہ وہی ہے اس کا بڑا بھائی مرزا غلام قادر اچھا اسی طرح آ جائیں اس کا ایک ہے خیراتی نام کا یہ بھی اسی کتاب تذکرہ ہے مجموعہ وحیوہ الہامات کے صفحہ تیز پر تبا چاروں میں کہ عرصہ قریباً پچیس برس کا گزرا ہے کہ مجھے گرداسپور میں ایک رویا ہوا کہ میں چار پائی پر بیٹھا ہوں اور اسی چار پائی پر بائیں طرف مولوی عبداللہ صاحب غزروی مرہوم بیٹھے اتنے میں میرے دل میں تحریک پیدا ہوئی کہ میں مولوی صاحب موصوف کو چار پائی سے نیچے اتار دوں چنانچہ میں نے ان کی طرف کھسکنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ چار پائی سے اتر کر زمین پر بیٹھ گئے کتنے میں تین فرشتے آسمان کی طرف سے ظاہر ہو گئے جن میں سے ایک کا نام خیراتی تھا اچھا جی خیراتی فرشتہ بھی ایک ہو گیا کسی طرح ایک ہو گیا ان کے فرشتے کا نام ہے مٹھن لال جی وجیب سے نام ہے بھائی تو فرماتے ہیں یہ اسی کتاب تذکرہ مجموعہ وحیوہ الہامات صبح کے بعد جب سویا تو یہ خواب آیا کہ میں نے دیکھا کہ عبداللہ سنوری میرے پاس آیا اور وہ ایک کاغذ پیش کر کے کہتا ہے کہ اس کاغذ پر میں نے حاکم سے دستخط کرانے اور جلدی جانا ہے میری عورت سخت بیمار ہے اور کوئی مجھے پوچھتا نہیں دستخط نہیں ہوتے اس وقت میں نے عبداللہ کی چہرے کی طرف دیکھا تو زردرنگ اور سخت گھبرات کے اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی میں نے اس کو کہا کہ یہ لوگ روکھے ہوتے ہیں نہ کسی کی سفارش ماننگ ہے اور نہ کسی کی شفاعت میں تیرا کاغذ لے جاتا ہوں آگے جا جب کاغذ لے کر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص مٹھن لال نام کا جو کسی زمانے میں بٹالہ میں ہوا کرتا تھا اسسٹنٹ تھا کرسی پر بیٹھا ہوا کچھ کام کر رہا ہے اور اس کے گرد ایک عملہ ہے لوگ ہیں میں نے جا کر کاغذ کو دیا اور کہا کہ میرے دوست کا ہے اور پرانا دوست ہے واقف کار اس پر دستخط کر دو اس نے بلا تعامل اسی وقت دستخط کر دالے پھر میں نے واپس آ کر وہ کاغذ ایک شخص کو دیا اور کہا خبردار ہوش سے پکڑو ابھی دستخط گی لے ہیں اور پوچھا کہ عبداللہ کا ہے انہیں کہا کہیں باہر گیا ہے بعد اس کے کے آنکھ کھل گئی اور ساتھ پھر غنودگی کی حالت ہو گئی تب میں نے دیکھا اس وقت میں کہتا ہوں مقبول کو بلاؤ اس کے کاغذ پر دستخط ہو گئے فرمایا یہ جو مٹھن لال دکھایا گیا ہے ملائک ترہ ترہ کی تمثلات اختیار کر لیا کرتے ہیں تو مٹھن لال سے مراد ایک فرشتہ ہے فرشتے جو ہے وہ سائن بھی کروائیں بیٹھیں عملے کے ساتھ کمال ہو گیا نا جی بندہ دیکھتا جاتا ہے پڑھتا جاتا ہے کہتا ہے یار کیا کرے اچھا ایک اور ہے ان کا حفیظ نام ہے صوفی نبی بخش صاحب لاہوری نے بیان کیا کہ حضرت مسیح معوت استغفراللہ العظیم نے فرمایا بڑے مرزا صاحب پر ایک مقدمہ تھا میں نے دعا کی تو ایک فرشتہ مجھے خواب میں ملا جو چھوٹے لڑکے کی شکل میں تھا میں نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے وہ کہنے لگا میرا نام حفیظ ہے پھر وہ مقدمہ رفع دفع ہو گیا یہ تذکرہ مجموعہ وحی و الہامات کے صفحہ سکس سٹی فور پر تبا چارم اسی طرح ایک ہے ان کا درشنی نام بھی ہے کہ ہندی میں بھی درشنی انگریزی میں بھی ہیں سندھی میں بھی ہیں اسی طرح جو ہے وہ اردو میں بھی ہیں اور ہندی میں درشنی ایک فرشتہ ایک فرشتے کو میں نے بیس برس کے نوجوان کی شکل میں دیکھا صورت اس کی مثل انگریزوں کی تھی انگریزی کا تو ہے بھائی تو انگریزی کا تو بنایا ہوئے تو تیرے فرشتے بھی ویسی ہوں گے وارل کہتا ہے انگریز کی طرح تھا میز کرسی لگائے بیٹھا تھا میں نے اس سے کہا کہ آپ بہت ہی خوبصورت اس نے کہا میں درشنی آدمی ہوں یہ ملفوضات ہیں ان کی جلد چارم سفا سکسٹی نائن طبع جدید اچھا اب آ جائیں ایک اور ہمدرد فرشتہ ہے ایک دو اور فرشتے ہیں ان کے بارے میں بات کرتا ہوں مزے کی بات ہے استغفراللہ العظیم بھی کہتا ہوں میں غصہ بھی آتا ہے لیکن یہ ہے کہ ریالی ان کو مانتے ہو تم لوگ کوئی شرم کرو یا رہا کرو آ جاؤ دین حق کی طرف احمدی مسلم کوئی مسلم چسلم نہیں ہے احمدی کافر ہوتے ہیں خارج الاسلام ہوتے ہیں چاہے تم دستار پہن لو جبے پہن لو کرتے شلوار پہن لو پگڑے لگا لو داڑیاں رکھ لو لیکن تم خارج الاسلام ہو داڑیاں تو وہ ان کی بھی ہوتی ہیں وہ جو سادو بیٹے ہوتے ہیں تو کیا خیال ہے ہر داڑی رکھنے والے کو ہم مسلمان کا لوڑی کہیں گے بہرحال ہمدرد فرشتہ ہے میں نے کشف میں دیکھا کہ ایک فرشتہ میرے سامنے آگا کہتا ہے کہ لوگ پھرتے جا رہے ہیں تب میں نے اس کو خلوت میلے میں جا کر کہا کہ لوگ پھرتے جا رہے ہیں تو کیا تم بھی پھر گئے تو اس نے کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں تو یہ انوار السلام کے صفحہ 52 پر پھر روحانی خزائن جلد نمبر 9 صفحہ 54 پر اسی طرح اب یہ میٹھی روٹیوں والے فرشتے یہ آخری بات بتاتا ہوں آپ کو سیرت المہدی کے حصہ نمبر 3 صفحہ 63 لکھتا ہے ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب نے بیان کیا کہ حضرت مسیح معود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مینار کے سامنے دو فرشتے میرے سامنے آئے جن کے پاس دو شیرین روٹیاں تھیں اور وہ روٹیاں انہوں نے مجھے ایک چیز میں دی اور کہا کہ بھئی ایک تمہارے لیے اور دوسری تمہارے مریدوں کے لیے فرشتے آتے ہیں میٹھی روٹی مالے فرشتے اے کیا ہے یار امین کیا گھڑن تو باتیں ہیں بندہ پڑھ کے بولتا ہے یار استغفر اللہ العظیم یعنی پہلے جو جھوٹے نبی تھے وہ کم تھے یہ بھی انہی کے ساتھ جب جھوٹ ہے نا جھوٹ کے پاؤں تو کوئی ہوتی نہیں اس طرح کی بیکار گھڑن تو باتیں ہوتی ہیں اور کیا ہوتی ہیں اس میں اللہ ہدایت دے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہدایت دے اور ان کا فتنہ جتنی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اللہ اسے روکے اور ان کی اصل صورت دکھانے کے لیے یہ بیانات ہم ریکارڈ کرتے ہیں کہ لوگ جانے اور ہدایت کی طرف آئیں یہ جھوٹے ہیں جھوٹے ہیں اور صرف جھوٹے ہیں کہ قرآن کی تعبیلات قرآن کے معنی بدل دیتے ہیں اور پڑھتے ہیں ختم نبوت کی آیت بھی پڑھتے ہیں لیکن معنی اپنی مرضی کا کرتے ہیں ختم کا مطلب انگوٹھی لیتے ہیں حالانکہ ختم کا مطلب قرآن میں بڑا واضح ہے کہ خاتم اللہ علیہ والمرسلین بس نبوت اور رسالت کا دروازہ ختم بند ہو گیا ہے لیکن وہی جس نے ماننا نہیں کہ میں نہ مانو تو میں نہ مانو کہ علاج کوئی نہیں ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ان کو حق کی دعوت دیتے رہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان دروس کی ایم پی تھریز حاصل کرنے کے لیے میرے واتس ایف گروپ کو جوئن کریں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی